اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چیزی فرائز اور چیزی فرائز کے ساتھ ایک ہم سوز تیار کریں گے اور یہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہم فرائز بنائیں گے اس کے لئے ہم علو لیں گے تین سو گرام اور ان کو بڑے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے یہ بہت ہی اچھے تین بن کے تیار ہوئے تھے اور یہ بچوں کو بہت پسند آتے ہیں ایک پین میں ہم ان پیسیس کو ڈال دیں گے پانی ڈالیں گے اور انہیں چولے پر بوائل کرنے رکھ دیں گے جب اوبال آئے گا تو ہم نے اس کو ٹائم دیکھ کر ایٹین منٹ جو ہے اس کو ہم نے چولے پر رکھنا ہے اور اوبال دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح نرم ہو جائیں پھر ان کا پانی ہم نے نکال لینا ایک چھانے میں نکال کے آلو نکال لینا پھر تھوڑے پیس ہم اس چھانے میں ڈال کے چمت کی مدد سے ہم اس کو باریک چھنی میں سے نکال لیں گے تاکہ یہ بہت کریمی سی ایک ڈو بن جائے یہ اس طرح اسی طرح ہم چیز کو بھی اچھی طرح میش کر لیں گے 50 گرام ہم نے چیز لی ہے اور یہ اس میں ہم شامل کریں گے نمک لیں گے ہافٹی سپون اور کالی میچ کا پاڈر لیں گے ہافٹی سپون اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو اس کے سسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو کومنٹ بھی ضرور کریں اور اپنے فرینڈز میں اس کو شیئر کر دیں جو لوگ کومنٹ کرتے ہیں اس کا بہت شکریہ اس میں اب ہم نے کون اسٹراج ڈالا ہے؟ نبی گرام ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں ہمیں آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے یہ اس طرح ہمارے پاس ایک ڈو تیار ہو گئی ہے ایک ڈیپ لک بیک لیں گے اور ڈو کو ہم اس میں رکھ دیں گے اور پیلنے کی مدد سے جس طرح یہ میں کر رہی ہوں اس طرح آپ نے پورے بیگ میں اس کو پھیلا لینا ہے یہ ایک پتلی سی شیٹ ہمارے پاس تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں بلکل سمودھ سی ایک شیٹ تیار ہو گئی ہے اور اس کو ہم اب کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں گے مکھن لیں گے ہم بیس کرام سوس ریڈی کر رہے ہیں ہمیں میدہ ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک ٹی سپون اور اس کو ہلکے آج پر بھونیں گے ریڈ چھلی پاورڈ ڈالیں گے ون فورتھ ٹی سپون نمک ڈالیں گے ون فورتھ ٹی سپون اس میں دوسر شامل کریں گے ون ٹنٹی فائف ایمل ایک سو پچیس ایمل اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے چیز کے سلائس ڈالیں گے سیونٹی فائف گرام آپ کے پاس اگر شریڈڈ چیز ہے تو آپ وہ شامل کر دیں ہم نے سلائس رکھیں اس کو گھڑا ہونے تک کوک کریں گے ہارٹ ساس ڈالیں گے ون ٹی سپون کیچپ ڈالیں گے ون ٹی بل سپون کیچپ ڈالیں گے ون ٹی بل سپون چلی کارلک کیچپ ڈالیں گے اگر آپ پاس سادہ ہے تو آپ وہ ڈالیں گے یہ ہارٹ ساس ہم نے امریکن گارڈن کا لیا تھا یہ ہمارے پاس ساس تیار ہو گئی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی تھی اور فرائز کے ساتھ تو یہ بہت مزدار لگی ریڈ چلی پاورٹر تو ہلکا سا ہم اس کے اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں کس طرح خوبصورت اس کا کلر آئے اب ہم اس لپاپے کو کٹ لیں گے اور پیزا کٹر سے ہم اس کی سٹیپس کٹ لیں گے اگر آپ کے پاس چھوڑی ہے تو آپ اس سے کٹ لیں ککنگ کے درمیان میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرتی ہوں کہ کوئی جو سٹیپ ہے وہ مس نہ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سٹیپ ہماری تھیار ہو گئی ہے پین میں آئل لیں گے اور ان کو ایک ایک کر کے فرائی کریں ہماری ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں آخر تک ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ رمضان میں افتاری کی ٹائم یہ آپ بنائیں یہ ہیلتھی بھی ہیں اور ٹیسٹی بھی بہت ہیں آپ مہمانوں کے لئے بنائیں گے تو انہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ آپ نے کیا چیز بنائی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے آخر تک ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں رمضان افتاری کی ٹائم ہم نے دعاوں میں بہت یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ہماری چینل کو کامیابی دے اللہ حافظ